بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے ویرن ویرنیو امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پی لے کر رہے کے چاول اور آلو اس ریسپی کو تحریک کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور اتنی جلدی بن کے ریڈی ہونے والی ڈس شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیں جی دیکھ لیں ہے تحریک کیسے بنتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں آپ نے ویڈیو تو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی کیونکہ اس میں آگے چل کے ہم آپ کو تھوڑی سی چیزیں اور بھی رکھانے والے ہیں تو پین میں ہم نے گھر لیا تھا قریباً سو گرام کے آس پاس تیل آئیڈ کوکنگ آئل آپ نے بھی اتنا ہی آئیڈ کرنے ہیں اسے کم گھر لیں زیادہ تو بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ چاول بنتے ہی اتنے مزیدار ہیں اس میں سے باقی بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس لئے آئل سیٹ کے لئے اچھا نہیں ہے آپ کم ہی کھایا کریں جیسے کہ ہم کم کھاتے ہیں تو اس میں گھر لیتے ہیں پیاز آئیڈ پیاز ہم نے ایک بڑے سائز کا لے لیا تھا کیونکہ چاول ہمارے پاس آدھا کلو ہیں تو ایک بڑے سائز کا پیاز بہت ہے کیونکہ اس میں بہت ہی زبادہ سائز مسالہ بن جاتا ہے چاولوں میں جب آپ بنائیں گے یا آپ آگے جا کے دکھیں گے تو آپ واقعی بولیں گے آہا آہا تو پیاز کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مسل کے آئل میں آئیڈ کرنا ہے کیونکہ پیاز کے لچھے کھولنا بہت ضروری ہے اگر لچھے جوڑے ہوئے ایسے ہی اس میں ڈال دیں گے یا آپ پھینک دیں گے تو پھر بہت میند کرنی پڑتی ہے اس لئے پیاز کو ہاتھوں کے ساتھ مسل کے مطلب کے اس کے لچھے کھول کے اس میں ڈالیں تو پیاز کو ہم نے تھوڑا سا پنک کلر ہونے تک پکا لینا ہے تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو فورا ہی ہم کر دیں گے اس میں آلو آئیڈ ہم نے لے لیے تھے چار عدت آلو میڈیم سائز ہو گئے تھے آپ آلو کم یا زیادہ لے سکتے ہیں آلو کو بھی ہم نے پکا لینا ہے دو سے تیر منٹ جیسے آلو کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آلو بھی کافیہ تک ٹینڈر ہو گئے ہیں بہت زیادہ آلو ہم نے اس ٹم فرائی نہیں کر لینا تو ساتھ ہی ہم کر لیں گے اس میں کون کون سی سپائسیز ڈالنی ہے وہ بھی آپ دھیان سے دیکھ لیں اتنی ہی ڈالنی آدھا کلو چاولوں میں جب آپ چاول زیادہ بنائیں مطلب کے جیسے ایک کلو دو کلو تو اسی حساب سے آپ اپنے مسائلیں بھی زیادہ کر لیں اب سب سے پہلے ہم اسے میں کریں گے زیرہ آئیڈ تقریباً ایک دی سپون کے آس پاس اس میں زیرہ آئیڈ کریں گے اور ساتھ ہی کر لیں گے چار سے پانچ از لونگ آئیڈ اور اتنی ہی الاشی سبز الاشی چھوٹے والی آئیڈ کر لینی ہے اور ایک ٹکڑا اس میں کریں گے چھوٹا سا آکود خواہ جاتے ہیں دھارچنی کا بہت زیادہ نہیں ڈالنی بلکل چھوٹا سا ٹکڑا اس میں ڈالنا ہے ساتھ ہی اس میں ڈالنگ ایک بڑی الاشی اور پھر اوپر سے کریں گے اس کے میں اس میں بلک پیپر آئیڈ مطلب جتنے آپ کو اچھے لیں گے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ایک ٹکڑا کالی مرسے ڈال لی ہیں اور اب اس میں ڈالنگے دو سے تین پتے تیز بات چھوٹے چھوٹے ہیں آپ بڑے ہوں تو ایک ہی کافی ہے چھوٹے تو اس لیے دو سے تین ڈالیں اور اب ہم اس میں ڈالنگے ایک سپیشل چیز جس سے اس کا پیلا کلر آتا ہے وہ چیز ہے ہلڈی ہلڈی ایک ٹی سپون بڑھ کے آدھا کلو چاول ہیں اور تھوڑے سے علو ہیں آپ دیکھ لیں اتنے سے یہ ہیں اور ایک ٹی سپون بڑھ کے اس میں ہلڈی ڈال لی ہے کیونکہ ہلڈی سے ان چاولوں کا پیلا کلر بنتا ہے اور بہت مزیدہ چاول بنتے ہیں یہ نہیں سوچنا ہے ہلڈی دی خشبو آ رہے ہیں بلکل بھی نہیں آنی ساتھ ہی کریں گے ایک ٹی سپون بڑھ کے اس میں لار مرچیں اور اتنا ہی نمک آئڑ کر لیں گے نمک بعد میں چیک کر لیں گے اگر ضرور ہو تو ڈال لیں گے ورنہ اتنا ہی کافی ہے تو اب ان سب چیزوں کو تھوڑا سا کریں گے اوپر نیچے کر لیں گے مکس مطلب کے کچھ ہی سیکنڈ کے لیے بہت زیادہ نہیں ورنہ یہ جلیں گے کیونکہ آئل تو گرم ہے آر ای ڈی اور ساتھ کر دیں گے اس میں بہت ہی پیارے سے ڈیس ہونے ٹیماتر میرا سے ڈیل کردیا سی اینجی کھالا اچھا جی میں نے ایک بڑے سائز ٹیماتر لے لیا اگر آپ کے پاس چھوٹی ہیں تو دو لے لیں کیونکہ ٹیماتروں سے بہت پیارا فلیور اس میں آئڑ ہوتا ہے اب ٹیماتروں کو آئڑ کرنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ چھوڑ سے پانس منٹ پانی آئڑ کرنے کے بعد ہم نے اس میں آئل آئڑ کیا اور ٹیماتروں کا پانی آئڑ کرنے کے بعد آئیل اوپر آ جائے تب تک ہم نے ٹیماتر کو پکا لینا ہے جیسے ہمارے ٹیماتر تھوڑے پک جائیں گے آئل نکلنا شروع ہو جائے گا تو فوراں ہی ہم آپ کو اڈکھا دیں گے اس میں کتنا پانی آئڑ کرنا ہے ہمارے پاس جو ایک مگ اس میں پورے آدھا کلو چاول ڈالے جاتے ہیں ہم نے ایک دن چیک کر لیا تھا اور وہ ہم نے لیا ایک مگ آدھا کلو چاول اور اس میں کریں گے ڈیڑھ مگ کا پانی آئڑ یا آپ ایسے کہلیں کہ اگر آپ کے پاس آدھا کلو چاول ہیں تو آپ نے اس میں ایک کلو نہیں مطلب کہ اس میں تین پو پانی آئڑ کرنا ہے تو چلیں جی کہلیتے ہیں اس میں پانی ہی دال لیتے ہیں جتنا ہمیں ضرورت ہے زیادہ بلکل بھی نہیں ڈالنا چاولوں ہم نے سوک کیا اٹھا پندرہ سے بیس منٹ پہلے تو ڈیڑھ مگ پانی ڈالنے کے بعد فلیم کر لیں کے ساتھ ہی ہائی جیسے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو پھر آگے دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس میں کیا کرنا ہے کتنا ڈائم اس کو ڈام کرنا ہے کیونکہ اس تحریح میں بہت زیادہ ڈام تو بلکل بھی نہیں کرنا کہ ہمیں بہت پیارے سے مسائلے والے چاول چاہیے تو وہ جیسے ہم بنا رہے ہیں آپ نے اسی طرح بنانے اب پانی اچھی طرح ابلنا شروع ہو گیا پانی ابلنا شروع ہو گیا پھر آسی یہ دے اپنے چاول 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 یا اسی سوک کی تیسان انہوں بلکل چنگی طرح ساف کر کیونکہ چاول بڑے ہی مہنگے چیزیں ہم نے پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی اور پانی کو اچھی چاہ لینا خوشکم بہت زیادہ ایسے رکھ لینا آپ جیسے ہم نے رکھا جیسے اس سٹیج پہ آئیں گے تو چھوٹا سا لیمون چوڑ لیں گے اپس سکپ کر سکتے آپ چاول چھلے خلے خلے چھلے شر aer groß چوڑ کے مزید آپ کے ساتھ دینے آپ نے اپنا فیڈ بیک کہ آپ کے چاول کیسے بنانے کے لیے اچھا تحریق کا کلر پی لی ہوتا ہے ڈڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نئی رسپی کے ساتھ رکھئے اپنا اور اپنے ہوگا بہت سارا خیال ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان